ہزباللہ لبنان کے سربراہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی خلاف جانگ اور اس کی روک تھام کے سلسلے میں دنیا کا سب سے بڑا چھوٹا امریکی سادر ٹرمپ اور اس کی ٹیم ہے فارس نیز ایجنسی کی ریپورٹ کنطابق ہزباللہ کے سربراہ سے سید حسن نصر اللہ نے امریکہ میں کورونا وائرس کا شکار اور اس میں مبتلا ہو کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد چھپانے کی امریکی حکام کی کاروائیوں کی جانے بشارہ کرتے کا کہ ٹرمپ اور ان کی ٹیم امریکہ میں کورونا وائرس کے خطرے کو کم اہمیت ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے اسباللہ لبنان کے سربراہ نے کورونا وائرس سے مقابلے کیلئے ایران کی مدد کرنے کی واشنگٹن کی آمادبی پر مبنی امریکی حکام کے دعوے کی جانے بشارہ کرتے کا کہا کہ ایران کو کورونا وائرس سے مقابلے کیلئے امریکی مدد کی ضرورت نہیں ہے سید حسن رسولہ نے کہا کہ امریکہ کو صرف ایک کام کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ واشنگٹن تہران کے خلاف ظالمانہ پابندیاں ختم کر دے سید حسن رسولہ کا کہنا تھا کہ ایران اور چین سمیت کورونا وائرس سے مقابلہ کرنے والے ملکوں کے تجربے سے سبھی کو استفادہ کرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ اپنی اور اپنے خاندان کی جان کی حفاظت کرنا سبھی کا مذہبی فریض ہے جو بھی اس سے مداری کو نہیں نبھائے گا اس نے گویا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے